بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دا فور جھٹ پٹ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیلت سے ہوں گے سویٹس میں یا ڈیزرٹ میں سب سے زیادہ اٹریکٹیف چیز جو ہے وہ رس ملائی لگتی ہے یہ سب کو پسند آتی ہے مگر اس کو بنانا سب کو نہیں آتا چلیے آج بناتے ہیں سپر سوفٹ رس ملائی وہ بھی جھٹ پٹ سٹائل میں رس ملائی کئی طریقوں سے بنتی ہے تریڈیشنل طریقے سے بنتی ہے جس میں دودھ کو پھاڑتے ہیں پرنیر کے ساتھ اور مختلف چیزیں زافران، لائچی، ایسس لاکھ چیزیں ارینج کرتے ہیں اور پھر بہت مشکل طریقے سے بنتی ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ پیکٹ منگوالی جائے کسی بھی برینڈ کا اور پیکٹ سے بنا لی جائے جھٹ پٹ طریقے سے لیکن دونوں طریقے ہی مشکل لگتے ہیں دونوں ہی بنانی مشکل ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج پیکٹ والی رسملائی کسی بھی برینڈ کی خرید لیں گے اور اس میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے سب کچھ پیکٹ میں ہمیں فیل ملے گا بہت آسان ایزی ریسپی ہے ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا تب ہی آپ کی رسملائی پرفیکٹ بنے گی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بازار کی پیکٹ والی رسملائی بنانے کے لیے ہم نے دودھ لے لینا ہے ایک لیڈ ہے ہم نے گھی یوز کرنا ہے آئل بھی کیا جا سکتا ہے یہ ہم نے چاریاں پانچ ٹی سپون یوز کرنا ہے چھوٹی چائے کی چمچ ڈبے کی اوپر تمام انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں سیم فالو کرنی ہے سب کی سب وہی فالو کرنی ہے اور انڈا بھی لے لیں گے ایک ادت اور چینی ڈالیں گے ہاف کپ اور تھوڑا سا پانی لیں گے اس میں ہم دو ٹیبل سپون کون فلور ڈالیں گے وہ ہم اس کو دودھ کو گھڑا کرنے کے لیے ڈالیں گے کریم بھی یوز ہو سکتی ہے ریس ملائکہ ایک پیکٹ لیں گے اور ہم اس کو ایک بال میں ڈال لیں گے اس میں ہم انڈا ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون ٹیبل سپون لیولڈ میں ڈالیں گے اور ٹی سپون کے حساب میں گھی ڈالیں گے جو پیک ہے جو ڈبہ ہے اس کی اوپر تمام انسٹرکشن ہوں گی آپ نے ویسے ہی فالو کرنی ہے جہاں بڑھ ٹی سپون یوز ہونی ہے وہاں ٹی سپون کرنی ہے جہاں ٹیبل سپون یوز کرنے کا کہا ہے وہاں ٹیبل سپون کرنی ہے اگر میئرنگ سپون ہوں گے تو چیز پرفیکٹ بنے گی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو ہم نے انڈا اور گھی ڈالائے اس کے اندر اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے کر لیں گے چمچ سے اس کو راؤنڈ گھماتے ہوئے سمودھ کر لیں گے دیکھیں میرے ہاتھوں کو بلکل نہیں چپکتے یہ بہت فائن ریڈی ہو گئی ہے یہ ہارٹ بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور اگر یہ سوفٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تھوڑے دیر رکھ لینا چاہیے تو یہ سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح ان کے بال بنا لیں اس کے اس کی مختلف شیپس بنائی جا سکتی ہیں اس کے اوول شیپ بنائی جا سکتی ہیں راؤنڈ بالز میں بنائی جا سکتی ہیں میں اس کے بالز بناوں گی مجھے یہ شیپ اچھی لگتی ہے اچھی لگتی ہے یہ ابری ابری سے تو میں اس کے ایک پیکٹ کے تقریبا 11 بالز بناوں گی کیونکہ میں نے بہت چھوٹے نہیں بنایا اگر چھوٹے بنائیں گے تو ہم 14 to 15 بھی بنا سکتے ہیں رسم لائے کے ایک پیکٹ سے تقریبا یہ 11 بالز بن گئے ہیں لیکن میں نے جو زیادہ رینج کیا ہوا تھا میں نے 3 پیکٹ کی بنائی ہیں تو میں نے وہ ساری بنا کے رکھ لی اور دودھ لیا میں نے 3 لیٹر کیونکہ میں 3 پیکٹ بنا رہی تھی آپ نے ایک پیکٹ کا ایک لیٹر دودھ لینا ہے ایک چھوٹے سے پین میں میں ہاف لیٹر دودھ ڈالوں گی اور یہاں پر میں چینی نہیں ڈالوں گی بلکہ کینڈرل ڈالوں گی اور یہ بڑے پین میں میں چینی ڈالوں گی ایک لیٹر میں ہاف کپ چینی جائے گی اور اس طرح یعنی کہ ڈیڑھ کپ ٹوٹل ڈالے گا 3 لیٹر میں لیکن اگر آپ چیک کریں چینی کم لگے تو زیادہ کر لیں جیسے ہی بوائل آئے گا تو آپ نے اس کے اندر یہ بولز جو بنا کے رکھیں ڈالنے شروع کر دینے یاد رکھیں اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال لیں ٹھنڈر دودھ میں شامل نہیں کرنا دودھ اوپر کو اُبلتا ہوا آ رہا ہو پھر اس میں آپ نے بولز ڈال لیں آپ اُدھر بھی ڈال دیں کینڈرل وائلے پین میں بھی ڈال دیں چینی پین میں بھی ڈال دیں اور بوائلنگ دیں آنچ کو فل کر دیں یہ دودھ اeon پر آئے گا آپ نے پھر نیچے ہیٹ سلو کر دیں وائل یہ دودھší چلا جائے گا یہ دیکھیں اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈالنے سے اور نیچے کو پریس کر سا اُبلتے ہوئے دودھ میں ایسے پریس کریں گے تو یہ بولز پھولیں گے اوپر کو اور راؤنڈ میں ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے یہ دیکھئے دودھ سائڈوں سے اُبل اُبل کے ان کے اوپر پڑ رہا ہے یہ ٹریک ہے اس کا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہاں پر ہارڈ ہو جائیں گے اب اس کو ڈھککن دے آپ دیکھئے کہ سائڈوں سے پھر اُبل اُبل کے ان کے اوپر پڑ رہا ہے پاس کھڑی رہے جانا کہ ہی نہیں ہے آپ نے ڈھککن کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے پھر پیچھے کریں گے وہ اُبل اُبل کے اس کو اور نیچے کرے گا پھر اوپر ڈھککن کریں گے پھر پیچھے کریں گے تو دیکھیں وہ بہت اچھی پکریں گے وہ پھول کے ڈبل ہو جائیں گی جب وہ اُپر سے دودھ ان کو چھپا لیتا ہے اُبلتا ہوا دودھ تو وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے اندر تک سوفٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب یہ کتنی بڑی ہو چکی ہیں کتنی چھوٹے چھوٹے بولز تھے اور یہ کتنے بڑے ہو گئے ہم اس کو جاری رکھیں گے جب تک یہ ہلکی سی بھرنے نہیں لگ جائیں گے جب یہ ہلکی سی ٹوٹنے لگ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پرفیکٹ ہو گئی ہے اندر سے بھی ہم توڑ کے دیکھیں گے بے شک یہ بہت اچھی کک ہو چکی ہوں گی کارن فلور پانی میں مکس کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا تو وہ ہم نے اس میں ڈالا اتنا ڈالا ہے جتنے میں یہ دودھ گاڑا ہو گیا یہ کینڈرل والی ریڈی ہو چکی ہے اب ادھر ہم ڈالیں گے کیونکہ رسملائی ہماری ریڈی ہو گئی یہ پھول چکی ہے کارن فلور سے ہم نے دودھ کو گاڑا کر لینا ہے تو سب کچھ مینیج ہو جائے گا ہر چیز وہیں پر رکھ جائے گی کچھ بھی مزید بھٹے گا نہیں ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے گی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسسٹنسی ہمیں چاہیے لیکڑ اتنا چاہیے بہت گاڑا کسٹڈ کی طرح نہیں کر لینا ہم نے کارن فلور کا جو ریشو سیٹ کیا ہے وہ ایک لیٹر دودھ میں دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم کارن فلور ہاف کپ پانی میں دو ٹیبل سپون کارن فلور ایک لیٹر دودھ میں جائے گا تو یہ تین لیٹر دودھ تھا تو ظاہری بات ہے اس طرح ہمارے ڈیوائیڈ ہو گئے تو ہم نے ڈالنا اتنا ہے جتنا ہمیں چاہیے جہاں پر گاڑا ہو جائے گا وہاں پر ہم سٹاپ کر دیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اب تھوڑا سا پکائیں گے اس کو کارن فلور پک جائے اس موقع پر ہم اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ملک پیک کریم لے لیں کھویا لے لیں وہ ایڈ کریں دودھ کو ریچ کریں اگر آپ زیادہ کریمی کرنا چاہتے ہیں ہم نے فل فیٹ ملک لیا تھا جو کہ کافی تھا اور باقی جو فلیور ویرہا ہے وہ سارا رس ملائی یہ پکنے سے اس کے اندر آ گیا ہے جو ڈبے میں پاودر میں فلیورز تھے یہ میں نے پستہ فلیور کی لی تھی تو تینوں پیکٹ میں نے پستہ میں لیا تھے یہ نہیں کہ کچھ بادام کے لے لیے اور کچھ پستہ کے لے لیے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو سوف کرنا ہے سوف ایسے نہیں کرنا ہے اس کو تھنڈا کر کے ہمیشہ سوف کرتے ہیں اس کے ون بائی ون ہم نے اس کو انڈھیل نہیں لینا ایک ایک بال نکال کے رکھیں گے پہلے کھولا سا برطن لیں گے اس کا اس کے اندر ایک ایک بال رکھیں گے اور پھر اس ساتھ لیکوڈ رکھیں گے یہ لیکوڈ جیسے لگ رہا ہے آپ کو تھنڈا ہو کے اتنا مزے کا گاڑا ہو جائے گا جیسا ہمیں چاہیے جیسا بازار میں ہوتا ہے بلکل ویسا ہے ڈیک اکورٹ ہو جائے گا اس کو سارے کو ڈال لیں گے ہم پہلے پھر ہم دودھ جو ہے اندر ڈال لیں گے اس کو ہم تھنڈا کریں گے کینڈرل والا ہم علیدہ سے کر لیں گے سب ہم اس کو گلاس سروڈنگ بھی کر سکتے ہیں بول سروڈنگ بھی کر سکتے ہیں انڈویجیل سروڈنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے چاہیں جیسے آپ کا دل کرے آپ ویسے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے سارے ریڈی کر لیے اب یہ دودھ کے اندر بہت اچھے ہیں سیٹ سب اپنی جگہ پہ سیٹ اور نظر آ رہے ہیں اب ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے پستے کے ساتھ بادام کے ساتھ کسی بھی لائٹ سی چیز کے ساتھ کر لیں یہ دیکھیں اس کی لکنگ ریڈی ہو کے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ایک پیکٹ سے یہ 11 بالز ریڈی ہوئے ہیں یعنی کہ چار یا پانچ مہمانوں کے لیے یہ ایناف ہیں یعنی بجٹ بھی اس کا فرینڈلی ہی رہا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ میں نے اس کے اندر پستہ بادام الائچی ایسنس کچھ بھی نہیں ڈالا جس چینی ڈالی دودھ میں اور بالز بنا کے اندر ڈال دیئے کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے پیکٹ میں فلیور دیا ہوا ہے ہر چیز کا جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ امیزنگ ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا میں نے جو ٹرکس آپ کی ساتھ شیئر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو دودھ جو ہے وہ بوائلنگ وارٹر میں آپ نے یہ بالز ڈال لیں اور دودھ اوپر ہونا چاہیے بالز نیچے ہونے پریس کر کے چمر سے نیچے کو کرتے جانا ہے یا ڈھکن دے کے دودھ کو بوائلنگ ملک کو اپس کے اوپر لے کے آنا جیسے میں نے پیچھے بتایا آپ نے غور سے ریسپی دیکھنی ہے اور ہر پوائنٹ کو غور سے نوٹ کرنا ہے پھر ہی آپ کی رسملائی پرفیکٹ بنے گی آپ نے میرے ٹپس اور ٹرکس فالو کر کے ریسپی کو ضرور ضرور بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا پھر ملیں گے نیکس جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ